اسلام علیکم دوستو اگر آپ کے پاس گاما ہر قسم موبائل ہے اور اس میں سیم کارڈ ڈی اکٹیوٹ پرابلم ہے تو آپ اس طریقے سے یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو غور سے دیکھیں ویڈیو کو فورا دیکھیں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی مسئلہ نہ آئے سب سے فہلے کیا کرنا ہے دیکھیں یہ سیم ٹو اس پر ڈی اکٹیوٹ ہے تو سب سے فہلے آپ نے جانا ہے سیٹنگ میں ٹھیک ہے اور سیٹنگ میں آنا ہے نیچے ٹیک ہے نیچے اس میں کائل اپشن ہے یہ کھولنا ہے تو آپ سے سب سے پہلے موبائل ایک بار رسٹور کرنا ہے رسٹور کرنے کے بعد چک کرنا ہے ٹیک ہے کیا ہو گیا تو ڈبل ون ڈبل ٹو آپ نے اس کورٹ سے یہ رسٹور کرنا ہے اگر اسی نہیں ہوا تو ایک زو تین چار یا ڈبل زیرو ڈبل ون اس سے یہ رسٹور ہو جائے گا رسٹور ہونے کے بعد کیا کرنا ہے تو ویڈیو کو غور سے دیکھیں سٹور ہونے کے بعد دوستو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی موبائل کے سٹنگ میں جانا ہے ٹھیک ہے اور سٹنگ میں جانے کے بعد نیچے آنا ہے کال سٹنگ میں کال سٹنگ میں ڈبل سیم سٹنگ ٹھیک ہے ڈبل سیم سٹنگ اس کے بعد سٹینڈر موٹ اس کو کولنا ہے اس کے بعد نیچے سیم پہ آنا ہے یا ڈی ایکٹیوٹ کو ختم کرنا ہے اس پہ ایکٹیو کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ گاما موبائل بیس سیم کو ایکٹیو کر سکتے ہیں روڈو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں